شکری جو ہے عرموں کے پاس نہیں کبھی تسلیم نہیں کرے مر جائیں گے اب دیکھیں اس وقت شکل کیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت مہا پر آ گیا ہے ٹوپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے ظلفوں والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی ایریل شیرون اور انتہائی صفاق جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلن رود دیا جا اس طریقے سے ختم کیا تھا بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدمی اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک لنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے باریں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے یہ تو خیر حضاب بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جنٹائلز ہیں گوہمز ہیں یہودی وہ مر جائے لہذا ان کا ٹرنٹا مکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے دور دور آگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیہ کی ایتھنک لنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک لنزنگ ہوئی تھی پانچ سو برس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا اس وقت کیا ہوا تھا ارموں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لجا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا اسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے کر تک حق دائیں گے ہمارے لوگ مارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے مار دیئے لیکن آج گھر تھا اس میں چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لیے نا قابل برداشت ہے ان کے صبر کا پیمانہ اپنے بریز ہو رہا ہے نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قبط السخرا کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں وہ ایٹیں لے کر روڑیں لے کر اور اس فضل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے اسرائیلی بھی مرے اور جیسا کہ میں نے ارس کی اب ان کے صبر کا پیمانہ لپنے دو گیا اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کریں اور اب بنائیں گے لہذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزن کی وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھنیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال پرانی بات ہے اس قمت اس سخرہ کی برمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین گردن والے جو ہیں دائر بات تھا بھی انہی کے تسلط میں یہ انہی کی تولیت میں تھا سنسلسل سے پہلے اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک پتہ نہیں تیس من تھا یا تیس ٹنگ تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چاہانے کے لیے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے پر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل کامیل کریں گے کہاں جائے گا سونا سونا یہی رہے گا نا جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا اب وہ اس پر آگئے ہیں مزید دیر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے نمبر ایک ایتھنی کلینسنگ اف پیلیسٹینیانز ان اسرائیل نمبر ایتھنی کلینسنگ اف پیلیسٹینیانز نمبر تیر امریکہ کو الٹی میٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بتڑاؤ اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آنگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشد گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو انتدامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دارو سلام سے نکلا شام کو اسی شام کو میں نے ایریل شہرون کی تقریر سنن لی ٹی وی پر it is not acceptable don't appease the Arabs at our expense we are not going to become ٹیکوسولویکیا we have to depend on ourselves only and rely on ourselves only کیا مطلب ہے اس کا کس کو سنا رہا ہے امریکہ بہادور ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں ہم تمہارے تمڑے اڑا دیں گے تیسرے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو سہی ہم اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں مجھے سب سے سب یقین ہے یہ پورا historical process اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے جس critical point تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے world trade center پر اور pentagon پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہیں گھسے ہوئے موجود ہے ہر جگہ موجود ہے جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمالے جائے ایسا ہے پوری administration پوری economy تمام درائے ابلاغ printing matter ہو یا یہ کہ electronic media سب ان کے قبضے میں defense کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کریں نہیں سکتی امریکہ اس کے security کے معاملات تہہ در تہہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے تک سو میل تک کوئی جہاد آ جائے گا اگر کہیں جو کہ اندر identify ہو تو یہ ہو جائے گا کوئی اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا اور وہ آ رہا ہے چلا آ رہا پیٹے گون پر آ گیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی strike جو ہوئی ہے والد trade سیٹ اس کے ایک گھنٹے کے بعد پیٹے گون پر آ گا پیٹے گون وہ تو یوں سمجھئے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز اور اس کا ایک تہائی سا جلا کے رات کر دیا انہوں نے یہ دھمکی دی ہے لیکن اس سے ان کے پیشے نظر مقاصد کیا تھے تین اس دہشتگردی کے تین مقاصد فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القائدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھبوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بھوکا دے اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بڑا بڑا ہے ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جسن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو ایک جسن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی نکتہ کیا ہے یہ سائیملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ دو ملک مشیع تیسلی میں پاکستان کا رول یہ ہے حدیث میں آتا ہے ما انظر اللہ من دائن اللہ انظر لہو دوان اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوائی پیدا نہ کی اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کا طریقہ ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارض یہاں کے عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بڑھک سکتی ہے چنگاری یہی وجہ ہے بار بار انہوں کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الائی ہے ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے یہاں کے عوام کئی کھڑے نہ ہو جائے لہذا حملہ یہاں سے نہیں وہ اس مکستان سے کرانے کے بات میں ہو رہی ہے اندر خانے پوری سپورٹ ہے لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شادہ دی سٹیبلائز ہو جائے لیکن دی سٹیبلائز ہونے میں یہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز بشرف کی حکومت ختم ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے دی سٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے بھارت کو واک آور دے سکتے جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں آپ امن نہیں رہا ہے ہم امن قائم کرنے آگے ہیں یا یونائٹی نیشنز کی فوج کی فور آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لئے اور ہماری جو ایٹمی سرائیت وہ تو ویسی بربار ہو جائے ہیں ایک چیز تو ان کے پیشے نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے موہ کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو بہت لگتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز وڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیکن نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے تکا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این این پر وی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہو رہی چاہیے کیوں اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے ہزار مرتبہ کس کو کنختان ہے یہ کون سا تھا کون سا لیکن ہے جسے روکنا مقصود ہے وہ تو ہمارا متمنہ ہے وہ کرنا اس گھر کو آگ لگا ہی گھر کے چھراب سے بٹ یہ ہے گیون ای میسیج تو دی انائیٹی سیڈس اف امریکہ ہمارے راستے میں اب مطانہ ہم پر دباؤ نہ ڈالنا ڈونٹ اپیز ڈی اراب ایٹم اور ایکسپنس یہ الفاظ ہے شیرون کے ان کی خوش آمد ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا ان کو راضی کرنا ہماری کوسپن جیسے سلوکیا کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھا دے دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوکیاں بنا دیں ہم نہیں بنیں یہ ہے اصل میں صورتحال جیسا کہ میں نے ارز کیا افغانستان پر اب یہ جیسے جیسے سلوکیاں